نسول اللہ شریف بینگلو سے نے سوال کیا ہے کہ جن کے جن کے ذمہ فائض نمازوں کی قضا بانکی ہو تو کیا ان کی مستحبات قبول نہیں ہوتے جواب اللہ علیہ وسلم آجے ہاں یہ بات میں نے بھی جو ہے تو کئی بار سنی ہے جو آپ نے لکھا ہے اس کا مختصر سنایا گیا کہ دیبندی وہابی سنی عوام کو یہ کہہ کے بھاکاتے ہیں کہ آپ کے جن میں جب فرض نماز کی قضا باقی ہے تو ملاد تو آپ کے نزدیک مستحب ہے پھر ملاد کرنے سے کیا فائدہ کیونکہ جب فرض کی قضا باقی ہے تو مستحب سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اسی طرح آپ جو ہے تو فاتحہ تیدہ چالیس ماہ یا جو بھی جو ہے اپنی مجالی سے خیر کرتے ہیں وہ سب تو مستحب ہے اور جاہر سی بات ہے جب فرض باقی ہو تو مستحب قبول نہیں ہوتا ہے تو اس سب سے آپ کو فائدہ ہی کیا ہے بلکہ آپ اس سب چھوڑ کر اور فرض نماز کی قضا پڑھیں اور جو ہے اتنے ملاد فاتحہ سلام قیام وغیرہ میں مصروف نہ ہوں تو آپ کے لئے جو ہے تو یہ زیادہ ضروری ہے تو آپ نے یہ سوال کیا اچھا کیا تاکہ اس کی وضاحت کر دی جائے بات دراصل یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں تبلیغی جماعت والے جب نکلتے ہیں یا جو ہے تو ان کے مرکز جو حقیقت میں مرقد سے بھی بتر ہے وہاں جب کوئی جاتا ہے تو اس طرح کی باتیں وہ سمجھاتے ہیں حالانکہ تبلیغی جماعت والے یہ سب جو کرتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ہم جھوڑ بول لے ہیں ان کے پاس جھوٹ اور مکاری کے علاوہ اور تو کچھ ہے نہیں اور یہ جھوٹ ان کو بلواتا ہے جو ہے تو کون پیسہ پیسہ ان کو ملتا ہے جو نزدیوں سے تو وہ جھوٹ بلواتا ہے حالانکہ ابھی کچھ دن پہلے نزدیوں کا مفتی آزم اس بات کا فتوہ جاری کر چکا ہے کہ تبلیغی جماعت والے گمراہ بھی جاتی ہیں اور شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی کچھ دن پہلے گارلم دیبن سے بھی ان کے خلاف گمراہیت کا فتوہ جاری ہو چکا ہے مگر یتنے بڑے بیسرہ میں بغیرت ہوتے ہیں کہ اس کے باوجود نا جو ہے تو اپنے عقیدے سے توبہ کرتے ہیں انہیں ان کو شرم و حیاء آتی ہے اور شرم و حیاء کہاں سے آئے گی جب پیسہ ان کو مل لہا ہے اور تبلیغ کے نام سے پیسہ لالا کے مکان بنا رہے ہیں دکان چلا رہے ہیں اور زمین اور کھیت خرید رہے ہیں تو ان کو جو ہے تو سمجھ کہاں سے آئے گی خیر آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو یہ مسئلہ ہے کہ جس کے فرائض باقی ہوں اس کے نوافل مقبول نہیں ہے تو وہ عام نہیں ہے بلکہ اس کی تفصیل ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس کے نفل جس کے فرائض نماز کی قضا باقی ہو اس کے نفل نماز مقبول نہیں تو یہ صرف نماز کے تعلق سے حکم ہے ہر مقام اور ہر جگہ کیلئے یہ حکم نہیں ہے یہ اچھی طرح یاد رکھیں اور جو جس نو کا مسئلہ ہوتا اس کو اسی نو سے بیان کیا جاتا ہے میں اس کی ایک مثال آپ کو دے دوں تو بات سمجھ میں آ جائے جیسے مسائل شریعہ کی موطبر کتاب اور ایسی موطبر کتاب جس کو فتاوہ دعلم دیوبن کے مقدمہ میں بھی مقبول اور موطبر کہا گیا اور عالی حضرت نے فتاوہ رضویہ میں بھی اس کو مقبول اور موطبر کہا جس کا نام ہے رد المحتار المعروب بھی سامی شریف اس میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ کسی کے ذمہ اگر روزہ کی قضا فرض روزہ کی قضا باقی ہے اور وہ نفل روزہ رکھنا چاہے تو اس کو نفل روزہ رکھنا جائز ہے اور اسے سوا ملے گا روزہ کے بیان میں یہ مسئلہ سامی شریف میں دیکھا جا سکتا ہے اس سے ساب ظاہر ہو گیا کہ یہ قائدہ جو بیان کیا گیا کہ فرائز کی قضا باقی ہو تو نفل مقبول نہیں یہ ہر فرض کے لئے نہیں ہے ورنہ روزہ میں بھی یہی قائدہ جاری ہوتا مگر روزہ میں یہ قائدہ جاری نہیں ہوا تو ان سے کہو کہ اگر یہ ہر جگہ ہے تو پھر روزہ میں جس کے ذمہ روزہ کی قضا باقی ہو اس کے لئے نفلی روزہ رکھنا کیوں جائز ہے وہاں بھی ناجیز ہونا چاہیے تو یہ جو مسئلہ بتایا ان خبیصوں نے یہ سیرے سے مسئلہ ہی الٹا ہے کیونکہ جس کے ذمہ فرض ایک ہی قضا باقی ہو اس کو نفل نماز پہنا جو ہے نفل نماز اس کے مقبول نہیں نہ کی ملاد مقبول نہیں نہ کی فاتحہ مقبول نہیں نہ کی تیجہ مقبول نہیں نہ کی چالیسمہ مقبول نہیں نہ کی صدقہ خیرات مقبول نہیں اگر اس طرح ہو تو آدمی بے سمار نیکیوں اور خیرات و برکات سے محروم ہو جائے گا حالانکہ اسلام ایسا حکم نہیں دیتا ہے کہ آدمی کو جینہ مشکل ہو جائے یہ تو دیوبندیوں وحابیوں ہی تو زیب دیتا ہے کہ لانت اللہ لالکازبین کوئی مصداق بنے اور جھور بولتے بولتے صورت ان لوگوں کی بگڑ گئی شہرہ دیکھئے تو جیسے سیطان کا شہرہ سور کا شہرہ مگر اس کے باوجود احساس نہیں ان خبیصوں کو اور پیسہ نے ان کی آخرت کو برباد کر دیا اور یہ اپنے کفریات اور گمراہیت پر ہی مر جاتے ہیں ان کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی توبہ کی توفیق کہاں ہوگی منافقوں کی تو نشانی بتائی گئے سمون بکمون عمین فہملا یرجعون